اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے فیر خریت سے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ربڈ پلانٹ ربڈ پلانٹ بھی ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اس کو جو ہم کٹنگ سے بھی ہے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو پودا بھی نرسری سے لے کے اپنے گھر میں گروہ کر سکتے ہیں تو یہ تین کلر مکس ہیں اس کے اندر ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے بلیک مکس کلر ہے اس کے اندر میں نے تین بہت بڑا گبلہ تین مکس کر کے لگائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کی بھی ایک روح اچھی ہو رہی ہے پچھلے دنوں آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی میں نے کہا اس کا اوورویو دوں گی آپ کو تو یہ چھوٹا سا پلانٹ تھا جو میں نے اس بڑے سے گمبلے میں اس کو لگایا تھا اب اس کے نیو نیو شوٹ آنا شروع ہو گئی ہے پتیاں نکل رہی ہیں اس کی یہ دیکھیں اور یہ پناٹس میں نے کٹنگ سے لگایا ہوا ہے یہ والا بلیک والا تو اس کے اندر بھی نیو نیو شوٹ آنا شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اچھی گروت ہو رہی ہے ان کی بھی تو یہ بلیک والا رپٹ پلانٹ ہے یہ یلو لیوز والا ہے اور یہ جو ہے اس میں آف ویٹ اور یہ دیکھیں نا گرین گرین کا مکس ہے اس کے اندر جو نیو پتہ نکلتا ہے تو وہ اس طرح کا کچھ ریڈ سا ہوتا ہے پھر بعد میں یہ شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ پلانٹ بھی اپنی جگہ بہت ہی خوبصورت ہے ہوا کو بہت صاف کرنے والا پلانٹس ہے اپنے گھروں میں یہ پلانٹس بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں دور ہے میں نے اس کو اس جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں پر اس کو تین گھنٹے کی دور ملتی ہے پھر سارا دن اس کے اوپر چھاؤں رہتی ہے تو یہ اپنے گھروں میں آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں ربڑ پلانٹ ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے تقریباً اس کے بہت زیادہ آج کال اس کے تو کلر آئے ہوئے ہیں مکس کلر میں مل جاتے ہیں یہ جو ہے مختلف اس کے جو ہے نوہ ہائی بریٹ بریٹیس کی آ چکی ہے پہلے ایک ہی ہوتا تھا ایک ہی اس کا کلر ملتا تھا تو ابھی نرسری میں جائیں تو اس کے کافی کلر ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ تین کلر میں نے مکس کر کے لگائے ہوئے ہیں میری ویڈیو اگر پساند ہے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ لائک کیجئے